بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی سعودی ریبیہ کا گھریلو مرازم کا سائے خاص یا عمل منزلی کا فری ویزا میں آپ کو اس کے مطلق ویزے کے مطلق الحمدللہ بہت اچھی خبر ہے جی بہت اچھی آفر ہے میں آپ کو اس کے مطلق ایک دو باتیں آپ کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گا شاید آپ نے کسی سوشل میڈیا پریڈ فارم کے اوپر اس کے مطلق ویڈیو وغیرہ دیکھ لی ہو ابھی کی جو صورتحال میں پڑھ رہا تھا اور ایک بھائی سے میری گپ شپ چل رہی تھی اور واقعہ ہی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں نے پڑھا اچھا پہلے میں آپ کو بھائی کے مطلق بتایا چلو میں پہلے آپ کو ویزے کے مطلق بتایا تو میں آپ کو پتا ہے کہ یار اگر ہم اس وقت سعودی ریبیہ کا ویزا بائی کریں سائے خاص عمل منزلی یا گھریلو کے طور پر تو چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار ریال تک ملتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پندرہ مہینے کا ایک کامہ مل دیتا ہے آپ گھر کے طور پر ہی ان کے پاس کام کریں گے ہاں جو بھائی سائے خاص عمل منزلی کا ویزا لے کر باہر کام کرتے ہیں وہ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ فیل کے صاحب میں باہر کام کروں گا آپ مجھے جو بھی مطلق وغیرہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ اللیگل طریقہ ہے لیکن لوگ بھائی سالوں سے لگے ہوئے ہیں چلتا ہے اور اگر پکڑیں جائیں تو شورتہ چھوڑ دیتا ہے یہاں ڈی پھوٹ کر دیں پھر یہ پھر شورتوں کی مرضی ہے لیکن ایسے بندے میں نے دیکھا میرے کچھ دوست بھی بھائی سالوں سے لگے ہوئے ہیں معاملہ چل رکھے ہیں لیکن دہاری دپے کا طور پر زیادہ تار مولم کے طور پر کاریئر کا طور پر آپ باہر کسی کمپنی وغیرہ میں اگر چاہیں بات کریں تو یا اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی آپ کی کوئی پرمیشن تصریح بن جائے کسی ادارے کی تو وہاں پر نہیں بنے گی اس ان مہنوں کی یہ تو ہو گیا واضح بات یہ ہے جی کہ یہ تو ہو گیا چار پانچ سہ ہزار یا آپ کے راؤنے میں ویزا بل جائے گا آپ ویزا لے کر سعودی ریبیہ آ گئے یا آپ کا بندہ کوئی بلوا رکھے ہیں یہ آپ کو بینیفٹ ہے وہ بتانے لگا ہوں آپ نے بندہ بلوا لیا یہاں پر وہ آ گیا کام کے اوپر لگ گیا ابھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے اکثر زیادہ تر اکثر ایسے ہوتا ہے بندہ آیا دو چار پانچ دس دن کام کی بھائی میں نہیں کام کروں گا میں نے نہیں کرنا ہے میں نے گھر جانا ہے آپ کو بتانے اکثر ایسے ہو جاتا ہے اچھا بندہ سمجھاتا ہے پیار سے چھوڑو تم بات کام کرو یہ ہے جو بھی معاملات ہے سیلیم گرہ تمہیں مل جائے گی اگر پھر بھی بازیت ہو جاتے ہیں کچھ بندے بھائی میں نے نہیں کرنا ہے یا اگر کفیل آپ کو اچھا نہیں ملا آپ کو کفیل اچھا نہیں ملا ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھے ایک منت ہو گیا اس کے پاس دو منت ہو گیا ہے یہ مجھے سیلری ٹائم سے نہیں دے رہا ہے یہ اتنی بات کی تھی اتنی سیلری نہیں دے رہا ہے تو یار میں تنگ آ گیا ہوں اس سے تو اس صورتحال میں آپ اگر تین مہینوں کے اندر ایکزٹ جانا چاہیں تو اس سے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو ایکزٹ دے گا بھی ٹھیک ہے اگر نہ دے تو مقتی عمل جائیں ایک دو دن میں آپ کا ایکزٹ لگ جائے گا یہ توکہ کے لئے نمبر دو سن لیں اگر وہ بندہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کیا وہ مجھے دے دیں تو آپ یہ چیز اس کو بتا دیں کہ میں نے اتنے کا ویزا لیا تھا اور میں نے وہ پیسے دی ہیں وہ میرے پیسے تو مجھے دے دیں یا ویزا مجھے دے دیں میں کوئی بندہ اور بیج دیتا ہوں میں اچھا آپ سوچھیں کہ یار وہ آگے سے اس کے مطالب کیا بولے گا سن لیں جو بندہ تین مہینوں کے اندر یعنی گھرے لوں ملازم کے طور پر تین مہینوں کے اندر آ کر واپس چلا جاتا ہے وہ جو کفیل ہے وہ اسی فیس میں جو پہلے والے ویزے کی فیس تھی نہیں نہیں بھائی پرانی فیس وہ پرانی فیس کے ذریعے ہی نیا ویزا نکال سکتا ہے اور کسی نئے بندے کو بلا سکتا ہے آپ سے جو زائد پیسے مانگے گا وہ صرف آپ کو فدو لگا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو ابھی میری ایک دو سمات ہو رہی تھی وہ یہی بول رہا ہے کہ مجھے ویزوں کا مطلق بتا رہا تھا کہ بھائی ویزے مل رہے ہیں اور بندہ ویزے دیتا ہے لیکن ویزے میں سستے ہیں زیادہ مہنگے نہیں ہیں اور بات یہ ہے جی کہ وہ بندہ آئے گا یہاں پر تین ماہ کا اقامہ بنا کر دے گا تین ماہ کے اندر نکل گفالہ کروانا ہے آپ نے یعنی کہ اگر تین منت کے اندر ان کو بینیفٹ کیس ہولے تین منت کے اندر آپ ان سے نکل گفالہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو بھائی وہ نیا بندہ بلا سکیں گے اور نیا پیسہ نیا بندہ جب بلائیں گے اس سے کما سکیں گے تو تین مہینوں کے اندر اگر آپ بندہ فائنل ایکزر چلا جائے یا نکل گفالہ کروانے تو وہ کفیل بھائی جو سائے خاص کی عمل منزلی کے طور پر اسی فیس میں نیا بندہ بلا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ کا دن نہیں کرتا ہے تو آپ بھی کفیل سے فائنل ایکزر لے سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی اضافی رقم آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے